سر سید احمد خان سر سید احمد دیلی میں پیدا ہوئے سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا اٹھارہ سو انتالیس عیسوی میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام کیا اٹھارہ سو انتالیس عیسوی میں جب وہ غازی پور میں تھے انہوں نے ایک انجومن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی اس انجومن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم خاص کر سائنس کے علوم کا متعالی کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے اٹھارہ سو انتالیس عیسوی میں سید احمد خان ایک سال کے لیے انگریزتان گئے واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی تجز پر اپنا ایک رسالہ تحضیب الاخلاق نکالنا شروع کیا انگریزتان سے واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں اٹھارہ سو پچھتر عیسوی میں ایک اسکول کھولا یہ اسکول اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھتر عیسوی میں محمدن انگلو اورینٹل کولیج اور فیر انیس سو بیس عیسوی میں علی گڑھ مسلم انور سیٹی کی شکلہ میں ہندوستان کا ایک نمائی تعلیمی ادارہ بن گیا اٹھارہ سو اٹھتر عیسوی میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا اس لیے لوگ انہیں سرسید کے نام سے جانتے ہیں سرسید آخر عمر تک قومی کام کالیج کی دیکھ بھال اور تصنیب و تعلیف میں مشغول نہیں ان کی متعدد تصانیف میں آثار السنادیر اسباب بغاوت ہند اور سرکشی زیلا بجنور خاص طور پر اہمکیت رکھتی ہیں ان کے مزامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی عدد ناہور سے شائع دیئے ہیں ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مزامین ہیں جدید اردو نصر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سرسید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا لمبی لمبی تحریروں کے بجائے صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سرسید نے عام کیا سرسید اپنے زمانے کی مفقر اور مسلح تھے اور ان کی نفر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شکریت میں تھا